ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دار العمل کو محض دار العمل ہی نہیں رکھا بلکہ جزوی طور پر اس کو دار الجزا بھی بنایا ہے گوہا کہ کامل طور پر تو یہ دار العمل ہے کہ یہاں انسان عمل کے لیے آتا ہے اچھا یا برا عمل کرتا ہے اور اسی طریقے سے کامل طور پر دار الجزا تو آخرت ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اچھوں کو اچھا بدلہ دیں گے اور بروں کو برا بدلہ دیا جائے گا لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جزوی طور پر جزا بھی دیتے ہیں انسانوں کو کسی کی اچھی عمل کی تھوڑی بہت یہاں دنیا میں جزا دے دی دنیا میں اس کا انعام دے دی اس کو خوش کر دیا اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر کسی کے برے عمل پر کوئی سزا دے دی اور اس کو ذرا جھنجھوڑ دیا اس لئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا میں نہ کریں تو لوگوں کو نیک عمل اور اچھے عمل کے لیے نشات اور چستی پیدا نہیں ہوتی لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ان میں ایک حوصلہ اور خوشی اور مسررت پیدا کرنے کے لیے بسوقات اللہ تبارک و تعالی اچھے عمل کا دنیا میں بدلہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے دل کے اشارہ صدر کے ساتھ نیک عمال کی طرف آئیں اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کسی کے برے عمل پر دنیا میں پکڑ کر کے اس کو جھوڑتے ہیں مقصد ہی ہوتا ہے کہ تاکہ یہ اپنے برے عمل سے باز آ جائے یہ توبہ تائب ہو جائے یہ مزید اس کے اندر آگے نہ بڑھتا چلا جائے اس لئے اللہ اس کو موقع دیتے ہیں توبہ کرنے کا استغفار کرنے کا اور نیکی کی طرف واپس لوٹنے کا اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ ظاہر ہوا پھیل گیا فساد خشکی کے اندر اور طریقے اندر خشکی طریقے سے مراد یہ دریاؤں سمندروں کے اندر اسی طریقے سے خشک زمین چٹیل کے اندر جو فساد پھیلاوا ہے کیونکہ دنیا کے اندر دو ہی طرح کی خطے ہیں یا تو وہ خطہ جہاں پر پانی ہی پانی ہے اور لوگ اس پانی کے اندر رہتے ہیں یا وہ خطے ہیں جو خشک زمین والے ہیں یا پہاڑی ہیں یا ہموار زمین ہے یا یہ کہ کسی طرح کی ریتلی زمین انسان وہاں پر رہتے ہیں تو دو طرح کی خطوں میں انسان چکے رہتے ہیں اور دونوں طرح کی خطوں کے اندر فساد بھی ظاہر ہوتا ہے مسائب بھی ٹوڑتے ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں یہ مسائب اور پریشانیاں ان لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتود سے یہ سارے فساد پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ظلم نہیں دھائی جاتا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ان کے اوپر مسئیبت نہیں ٹوٹتی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتود ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ خشکی اور طریق اندر فساد پیدا کر لیتے ہیں موسیقی